موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے آئی ہوپ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل کافی دن ہو گئی میں نے کوئی بھی ویڈیو نہیں ڈالی کیونکہ میں بہت زیادہ مصروف تھی اور ویسے بھی رمضان چل رہا ہے رمضان میں روٹین بلکل آؤٹ ہوئی ہوئی ہے بچوں کی سکولنگ بھی ساتھ میں چل رہی ہے اور پھر کھانے بھی بنانے پڑتے ہیں گھر کی صفائی دس چیزیں کیونکہ ہم لوگ پاکستان میں نہیں رہتے ہم باہر کے لوگ ہیں ہمارے گھر میں میڈ نہیں ہے پاکستان میں تو موسلی گھروں پر میڈ ہوتی ہے تو وہ آپ کے مدد کر لیتی ہے ہیلپرز ہوتے ہیں یہاں پر ہمیں سب کام خود کرنے پڑتے ہیں تو اسی لئے پھر اس کے بعد ویڈیو بنانا ایڈیٹنگ کرنا اس کی تو ٹائم ہی بالکل نہیں ملتا تو اس وجہ سے میری ویڈیوز بہت لیت ہوگی انشاءاللہ رمضان کے بعد میں باقاعدگی سے اپنی ویڈیوز ڈالوں گی تو بس آج کا ویڈیوز میرا شروع ہو رہا ہے افتاری سے افتاری ہم لوگوں نے آج بنائی تھی آج میں نے بنائے تھا چکن کڑھائی اور اس کے ساتھ پکوڑے اور فروٹ چارٹ وغیرہ تھا بچوں کیلئے تھوڑا سے میں نے سپیگٹی بنا لیا تھا اور زیادہ چیزیں نہیں بنائی تھی اور فش بھی میں نے فرائی کیا تھا کیونکہ آج فش کھانے مسالے دار فرش جو ہے وہ دل چارہ تھا کھانے کا تو بس آج ابھی جو ہے افتاری ہم لوگوں نے بنائی ابھی افتاری ہونے والی ہے بلکل پانچ منٹ رہ گئے ہیں ابھی افتاری وغیرہ کر کے تھوڑا سا آرام کر کے فروٹ چارٹ وغیرہ کھا کے ابھی دل چارہ ہے تھوڑا سا ڈرائف کریں دیکھتے ہیں کہ کس طرف جائیں واپ تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کرنے پر اس لیے میں ڈرائف کرنے کے لیے جا رہی ہوں ہزبنڈ کے ساتھ آج بچوں نے کہا ہم نے نہیں جانا ہے تو میں نے کہا چلو تم لوگ نہیں جاتے مر جاؤ میں اور ہزبنڈ جو ہے اکیلے جا رہے ہیں اور ابھی ہم لوگ جو ہیں لانگ ڈرائف پہ جا رہے ہیں تو بتاتی ہوں وہاں پر جا کر ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ ساری شیئر کروں گی تو بس پھر میں اور ہزبنڈ نکلے ہم لوگوں نے جو ہے وہ لانگ ڈرائف کا میرا موگ تھا میں نکل گئی تو میں اور ہزبن ہم نے کہا چلو جو ہے وہ یہ مائنڈ کی تھیرپی ہوتی ہے کہ گاڑی میں آپ باہر نکلو اور تھوڑا سا کہیں اترو بھی نہیں تو دبائی ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کہیں اترو بھی نہیں اور آس پاس دیکھ کر ہی لانگ ڈرائف پر ہی چلے جاؤ تو اسی میں ہی آپ کو اتنا مزہ آ جاتا ہے تو میں اور ہزبنڈ میں نے کہا جاتے ہوئے میں ڈرائف کروں گی واپسی پر آپ ڈرائف کرنا تو ہم لوگوں نے یہ پلان کیا تھا دیکھتے ہیں ابھی کہاں تک ہم لوگ جاتے ہیں جب دل وہ ہو گیا کہ بس ہے ابھی واپس گھر جانا ہے تو بس پھر ہم لوگ گھر کی طرف واپس آ جائیں گے تو یہ جو ہے ہم لوگ نکلے ہیں ابھی میں اور ہزبنڈ موسیقی موسیقی تو گھر سے ہم لوگ جیسی نکلے تو تھوڑا بہت رشا میں ملا اور ہم لوگ انجوائی کرتے ہوئے جا رہے تھے چلو رش بھی تھا تو کوئی بات نہیں ہم لوگ انجوائی کر رہے تھے میں اور ہزبین ہم لوگ نے جو ہے گانے وغیرہ لگائے ہوئے تھے گاڑی میں اور ویسی ہمارا کوئی پلان تو تھا نہیں کہ افطاری کر کے نکلے تھے کھانا پینا تو ہم نے کرنا نہیں تھا تو بس وائی پر ہی نکلے گئے تھے ہم لوگ تو ہم لوگ گانے وغیرہ سنتے ہوئے دبائی مال تک پہنچ گئے اور جو ہے یعنی کافی لمبی ہماری ڈرائی ہو گئی تو پھر جب دبائی مال پہنچے تو میں نے کہا چلو اندر کا ایک راؤن بھی لگا کر آ جاتے ہیں لیکن مجھے مزہ نہیں آئے کیونکہ ایک ہی جگہ جا جا کے نا مجھے ابھی مزہ نہیں آئے دبائی مال ہم لوگ یعنی مال وغیرہ میں ہم لوگ تب جاتے ہیں جب کوئی کام ہو ویسے ہم لوگ ابھی دبائی کے مال نہیں جاتے جب سے کرونا آیا نا تو آن لائن شاپنگ کا بہت زیادہ ہو گیا ابھی مال وغیرہ ہم لوگ اتنا نہیں جاتے کہ کبھی ایسا موڈ ہو تو بچوں کو اگر آئیس سکیٹنگ کروانی ہے یا کچھ اور کروانا ہے تو ہی ہم لوگ جاتے ہیں ورنہ ہم لوگ نہیں جاتے تو بس جسی طرح میں نے کہا چلتے ہیں دبائی مال تھوڑا سا اندر ایک راؤن لگا کے آ جائیں گے کافی دیر میں بیٹھی رہی تھی اور دبائی تو ویسے بھی جو ہے وہ رات کو جاگ جاتا ہے رات میں جو ہے اس کی بلڈنگز اور یہ بہت خوبصورت لگتی ہیں لیکن بچے گھر میں جب اکیلے ہوتے ہیں نا تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں زیادہ دیر تک باہر رہوں تو اس وجہ سے بس تھوڑا سا ہم لوگوں نے راؤنڈ لیا دبائی مال کا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ واپس گھر کی طرف نکل گئے تھے پوری ایک آرمی کھڑی گیا دیکھیں کتنے سارے ہیں یہاں پر یہ مال کے اندر مال کے اندر مال کے اندر شفیان ہوتا تو بڑا خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کے میں یہی بول رہی تھی کہ میں نے کہا میں دبائی مول بلا وجہ اتر گئی کیونکہ مجھے جو ہے وہ وک تو کرنی نہیں تھی مجھے تو ڈرائیف پر جانا تھا تو میں آزبل کو یہی بول رہی تھی کہ دبائی مول کے اندر ہم لوگ آئے ہیں تو اس کا مطلعہ ہم لوگ وک کر رہے ہیں مجھے وک کرنی نہیں ہے اور جو ہے مجھے واپس گھر کی طرف جانا ہے مجھے ڈرائیف کرنے کے لیے ڈرائیف کرنے کا میرا موڈ تھا تو ہم لوگ زیادہ اندر تک نہیں گئے بس ہلکا پلکا جو ہے وہ ہم لوگ دبائی مول کے اندر ایک راؤنڈ لیا چھوٹا سا اور پھر واپس ہم لوگ جو ہیں گاڑی میں بیٹھ کے گھر کی طرف نکلے لانگ ڈرائیف پہ نکلے تھے ہم لوگ بڑا مزہ آیا کافی دور نکل آئے اور پھر ابھی جو ہیں گھر کی طرف واپس جا رہے ہیں میں نے یہی کہا تھا کہ جاتے ہوئے میں چلاؤں گی تھوڑا ڈرائیونگ کا شوق ہو رہا تھا جیسی افتاری کی تو تھوڑا سا تھوڑی دیر کے بعد میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑا سا باہر نکلوں تو لانگ ڈرائیف پہ کہا ہسپنڈ نے کہ چلتے ہیں بچے تو نہیں آ رہے تھے کہتے ہیں ہم لوگ کیا گاڑی میں بیٹھے رہیں گے بور ہوتے رہیں گے اس وجہ سے ان کو نہیں لے کر آیا ہم لوگ کبھی کبھی جو ہے اکیلے ٹائم بھی سپینڈ کرنا چاہیے ہسپنڈ کے ساتھ تو بس ان کے ساتھ میں نکلی تھی ابھی واپس جا رہے ہیں گھر کی طرف تو وہ ڈرائیف کر رہے ہیں اور جاتے میں میں نے ڈرائیف کیا تھا بہت مزہ آیا انجوائی کیا ہم لوگوں نے تو چلی دی یہ تھا میرا آج کا ولوگ آج میں جو ہوں ڈرائیف پر گئی تھی تو بس اسی کوئی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے ملتے ہیں ایک نئے ولوگ کے ساتھ نیکس ٹائم پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھینکیو اور اللہ حافظ